السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم یو اگین آج جو ہمارا ٹاپک ہے سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ وہ ہے 2022 میری جو پیننگ ہے اس میں کوئی چینج آیا اور اس کے اقارڈنگ ہم نے بورڈ کی تیاری کیسے سے کرنے گے امپورٹنٹ شورٹ کوئیسنز کون سے ہیں ایم سی کی اس کیسے آپ کو کس طرح کے آنے ہیں اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو اکثر بچوں کا مسئلہ آتا ہے جو بچے سے 85 مارکس نہیں لے پاتے تو بائیو میں کس طرح کی اٹیمٹ کی جائے تو ہمارے 85 مارکس آ سکتے ہیں ان میں ایک چیز میں بڑی کلیر کر دوں آپ کو کہ پیرنگ وہ ہی ہے جو کہ 2021 میں تھی کوئی اس میں چینج نہیں آیا جو رومرز تھی وہ بلکل رومرز ہی ہیں اور کنفرم پیرنگ ہمارے پاس وہ ہی ہے جو کہ 2021 میں تھی میں سٹل آپ کے ساتھ یہ پیرنگ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں جو آپ کو نیچر لنک سے مل بھی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو تو گائیڈ بھی کر دیتا ہوں ان میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر 5 ہے اگر سکیں بات کر لیں تو اس میں چیپٹر نمبر 1 اور پلس 14 کی پیرنگ ہے کوئیسٹن نمبر 6 جو لونگ کوئیسٹن ہے اس میں پیرنگ 2 اور 8 کی ہے کوئیسٹن نمبر 7 اس میں پیرنگ چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 11 کی ہے اور کوئیسٹن نمبر 9 اس میں پیرنگ چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 12 کی ہے اب یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ ٹین چیپٹرز بنتے ہیں جن میں سے آپ کو لونگ کوئیسٹن آنے ہیں اب باقی جو چیپٹرز ہیں جن میں سے لونگ کوئیسٹن نہیں آنے ان میں سے امپورٹنٹ شوٹ کون سے ہیں وہ بھی آپ کو نیچے لنک میں ابھی میں شیئر کر دوں گا تو وہ آپ کو مل جائیں گے پہلے ہم چیپٹر وائز اور پیرنگ وائز جو ہیں اپورٹنٹ لونگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پیرنگ پیرنگ کے لونگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر 1 کے اگر اپورٹنٹ لونگ دیکھے جائیں تو ان میں سے ایک لونگ کوئیسٹن ہمارے پاس ہے اپورٹنٹ لونگ کوئیسٹن ہے اپورٹنٹ لونگ کوئیسٹن ہے اس کے بعد جو سیکنڈ لونگ کوئیسٹن ہے وہ ڈیفائنگ کلونگ اینڈ ایٹس ٹائپس اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک لونگ کوئیسٹن ہے رائیڈ ا نوڈ آن پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائیمنٹ اور ایک لونگ کوئیسٹن جو آپ نے چپٹر سے لازم پہ ریپیر کرنا ہے وہ ہے بائیلوجیکل میتھڈز کا تو یہ وہ لونگ کوئیسٹن ہے چپٹر نوبر ون سے جو آپ نے تیار کرنے ہوں گے اس کے ساتھ جو چپٹر نوبر فورٹین سے آپ کو لونگ کوئیسٹن آنے ہیں بیسے ایک بہت لینٹھی چپٹر ہے مگر ایک آسان چپٹر ہے اس کو تیار کرنا آسان ہے اس میں ایمپورٹن لونگ کوئیسٹن ہمارے پاس ایک ہے ڈسکرائب لیمفیٹک سسٹم سیکنڈ ورٹ اس کوئیین ٹینشن تھیوری ایکسپلین پریشر فلو تھیوری نیکس ہمارے پاس ہے گیو دہ کمپوزیشن اینڈ پریٹیز آب بلڈ نیکس ہمارے پاس رائیڈ آن نوڈ آن میجر ٹائپس آب ایمینٹی دین ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے ڈسکرائب انفلکس آب پوٹاشیوم آئین ہائپوثیس تو ایکسپلین آبنگ اینڈ کلوزن کو سٹمیٹا اس میں ایک بہت ایمپورٹن لونگ کوئیسٹن جو کہ ایکسے بچے چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ڈسکرائب دہ ایولز آب ٹرانسپائریشن تو یہ دیکھنے میں تو بضاہر شورٹ کوئیسٹن ہے مگر یہ بارڈ کا ایک ایمپورٹن لونگ کوئیسٹن ہے تو یہ بیٹا وہ کوئیسٹن ہمارے ہیں جو کہ آپ نے پرپیر کرنا ہے اس کے ساتھ ایک ٹاپک جو آپ مزید ایٹ کر لیں وہ سٹرکچر آب ہارٹ اور فنشن آب ہارٹ کا ہے تو یہ آپ کا چیپٹر نمبر فورٹین کے تمام جو لونگ کوئیسٹن کمپلیٹ ہوئے اور کوئیسٹن ون کی ہم نے پیرنگ کو مکمل کیا اب ہم کوئیسٹن نمبر ٹو پہ آتے ہیں جو کہ کوئیسٹن نمبر سکس ہمارا لونگ کا بنتا ہے اس میں جو ہمارے پاس چیپٹر ہیں وہ ٹو انکلیوڈ ہے اگر اس کے ایمپورٹن لونگ کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارے پاس ایک لونگ ہے ایکسپلین سٹرکچر و پروٹین جن میں پرائیمری سیکنڈی ترشیو کارنی سٹکچرز آ جاتے ہیں پھر گیو آگ کمپیریزن بیٹوین پرائیمری آگر گیو آگ کمپیریزن بیٹوین گلوبرو پروٹین اور فائبروز پروٹین اب اس کے ساتھ ہم جو بات کرتے ہیں وہ چیپٹر نمبر ٹو جو ہمارے پاس بیالوجیکل مولیکیولز ہیں ان کے ایمپورٹن لونگ کو ڈسکس ہم کر لیتے ہیں ان میں سے ایک ایمپورٹن لونگ ہمارے پاس ہے سٹرکچرو پروٹین جو آپ نے تیار کرنا ہوگا سیکنڈ لونگ ہمارے پاس ڈیفرینچیٹ بیٹوین فائبروز این گلوبرو پروٹین دن ہمارے پاس ہے وڈ آر پولی سیکرائیڈز اس میں ان کی جو تینوں ایکسیمپلز ہیں ٹائپس ہیں وہ آپ نے مینشن کرنی ہے ویٹ کریکٹر دن ہمارے پاس دسکرائیب اسائیل گلیسول دیٹیل اور اس میں ہم نے فیٹی ایسٹ کی ڈسکرپشن کو بھی ایڈ کرنا ہوگا دن ہمارے پاس یہاں پہ ایک لاسٹ اوپک ہے ڈی این اے کا جس میں ویٹسنگ کی موڈل کا سٹرکچر ہے وہ بھی آپ نے ڈسکرائیب کرنا ہے تو یہ وہ ایمپورٹن لونگ ہے جو کہ چپٹر نمبر ٹو سے آپ نے تیار کرنے ہیں اب چپٹر ٹو کے ساتھ جو پیرنگ ہے وہ چپٹر ایٹ کی ہے اور چپٹر ایٹ ہمارے پاس ہے کنڈم فنجائی کنڈم فنجائی کے ہم ایمپورٹن لونگ کو دیکھیں تو اس میں ایک آپ نے ایک ایک ایپورٹنگ گین ان لویس او فنجائی ایک بہت اپورٹن لونگ قویسچن ہے جو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اس کے ساتھ ڈسکس دے اے سیکچول این سیکچول ریپرڈکشن ان فنجائی اس ٹاپک کو آپ نے تیار کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ٹاپک یہاں سے ہے ڈسکرائیب لائیف سائیکل ایک یہ question آپ نے تیار کرنا ہے تو یہ وہ ہمارے پاس questions ہیں جو کہ آپ نے میلی تیار کرنے ہیں chapter number 8 سے then ہم آتے ہیں question number جو ہے وہ 7 کی طرف question number 7 جو pairing ہے وہ 6 اور 9 کی ہے اگر ہم chapter number 6 کی بات کر لیں تو 6 جو deal کرتا ہے وہ kingdom pro carryout کو deal کرتا ہے اور اس میں جو important long ہیں ان میں سب سے important ہمارے پاس اگر بات کر لی جائے تو وہ taxonomic status کو آپ نے تیار کرنا ہوگا بیکٹیریا کا اس کے ساتھ جو ایک topic آپ نے یہاں سے تیار کرنا ہے وہ cell wall کا topic اس میں gram positive gram negative ان کا جو difference ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے next ہمارے پاس ایک long یہاں پہ ہے right physical and chemical method to control bacteria then ہمارے پاس ایک long question ہے explain characteristics of cyanobacteria اس پہ آپ نے diagram کو بھی ایڈ کرنا ہوگا تو ایک آخری long جو یہاں سے ہمارے تیار کرنا ہے وہ ہے explain growth and reproduction in bacteria تو یہ وہ question ہے جو کہ آپ لانگ تیار کرنے ہیں chapter number 6 سے اب آتے ہیں chapter number 9 کی طرف chapter number 9 کیونکہ ایک lengthy chapter ہے اور اکثر بچے جو ہے اسے وائیڈ کرتے ہیں مگر اس chapter میں بھی کچھ ایسے long questions کو ہم تیار کر کے آسانی سے اس جو ہے وہ long کے پیرنگ کو بھی complete کر سکتے ہیں تو kingdom animalia کا topic ہمارے پاس ہے اس میں ایک important long question ہمارے پاس explain the evolution of leaf یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے بھی diagram ایک ہمارے پاس ہے name various steps involved in evolution of seed habit and explain any two types یہ آپ نے تیار کرنا ہوگا then ہمارے پاس ایک long question یہاں پہ ہے جس میں آپ نے بات کرنی ہے economic جو ہے وہ importance کے بارے میں جیتی بھی families آپ کو given ہیں ان سب کی economic importance کو آپ لازمی یہاں پہ تیار کرنا ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کچھ life cycles ہیں جس طرح کہ ہمارے پاس ایک جو life cycle دیا گیا ہے وہ mosses کا life cycle ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہوگا ایک life cycle of addientum ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے اور ایک life cycle of gymnosperm and angiosperm تو یہ وہ long question ہے جو کہ chapter number 9 سے آپ نے تیار کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا next question 7 بھی complete ہوتا ہے question number 8 پہ آتے ہیں question 8 میں جو پیرنگ ہے وہ 5 اور 11 کی ہے اور question 5 جو چپٹر number 5 ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ چپٹر ہے variety of life کا اس میں اگر important long کو دیکھا جائے تو ایک life cycle of bacteria phase جس میں لیٹک سائیکل لائزوجینک سائیکل اکثر یہ سائیکل جو ہے بغیر description کے پوچھے جاتے ہیں اور ان میں صرف ہم نے diagram اور sketch کو draw کرنا ہوتا ہے کوشش کریں جب sketch کو draw کیا جائے تو جو side informations ہیں وہ sketch کے ساتھ ایڈ کی جائیں اس کے ساتھ ایک long question ڈیٹائیٹ ہے ڈیٹیل نوٹ آن ہیپرٹائیٹس تو ان کی تمام types آپ نے ایڈ کرنی ہے سوال ایسے میں کوئی diagram نہیں ہے next ہمارے پاس ہے discuss any two diseases caused by viruses تو جو viral diseases ہیں ان کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہوگا یہ بھی ایک important ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ long question بنتا ہے تو یہ وہ long ہیں جو کہ آپ نے chapter number 5 سے تیار کرنے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے پاس اس کا b part وہ chapter 11 سے that is bio energetics اور یہ ایک ایسا chapter ہے جس میں زیادہ تر sketch ہی پوچھے جاتے ہیں اور sketch ہی کہ آپ کو marks 4 آ جاتے ہیں مگر اگر sketch کے ساتھ description بھی ہوگی دو نمبر پھر sketch کے ہوں گے آپ کے اور دو نمبر پھر آپ کے description کے ہوں گے تو ان کے ہم important long کی بات کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک ہمارے پاس sketch and describe kelvin cycle یہ ایک important long question ہے then ہمارے پاس write a detailed note on citric acid اور krebs cycle اس کو اپنے تیار کرنا ہوگا then ایک ہمارے پاس sketch and describe glycolysis تو یہ وہ ہمارے پاس long question ہے جو کہ chapter number 11 سے بہت زیادہ important ہیں اور یہ وہی سوال ہیں جو کہ board میں بار بار repeat بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ student ہم نے جو chapter number 11 ہے ان کے question کو complete کیا اچھا اس کے ساتھ ایک question آپ مزید یہاں پیٹ کر لیسے گا اور وہ ہمارے پاس ہے write the process of cyclic and non-cyclic phosphorilation یہ بھی ایک long آپ نے chapter 11 سے add کر لینا ہے اب ہم آتے ہیں last جو ہمارے پاس pairing recording جو ہے وہ questions ہیں تو question number 9 کی pairing ہم نے کہا تھا 4 اور 12 سے ہے اور chapter number 4 the cell ایک lengthy chapter ہے مگر بہت آسان chapter ہے کیونکہ یہ chapter آپ نے class metric میں بھی پڑا ہوئے ہیں بہت مختصر detail ایسی ہے جو کہ اس میں further add ہوئی ہے باقی وہی metric کی تمام details میں add ہوئی ہے یہاں پہ اگر ہم important long question کو discuss کر لیں تو ان میں سے آپ نے ایک جو topic بہت important ہے وہ ہمارے پاس chloroplast کا structure with diagram اور ایک mitochondria کا structure اور اس کا function with diagram اور یہ topic آپ نے ایسا comparison بھی تیار کرنا ہوگا کہ کیا similarities ہیں اور کیا differences ہیں between mitochondria and chloroplast اس کے ساتھ جو ایک topic important مزید ہے اس chapter سے وہ ہمارے پاس ہے nucleus کا nucleus کا structure کیسا ہے اس کے component کیسے ہیں اور یہ ایک ایسا long question ہے جس میں سے short اور mcqs بھی board میں آتے ہیں اور repeat ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک important long question ہے اس کے ساتھ plasma membrane بہت important topic ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو functions جساں اس کی selective permeable nature کیا ہے اور اس کے علاوہ further اس کے addition role کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنے ہیں اور یہ question attempt کرنے میں سب سے important چیز ہے وہ diagram ہے کہ diagram کو بہترین draw کیا جائے label draw کیا جائے لازمی نہیں کہ diagram آپ کی 100% بک سے resemble کرتی ہو مگر نید diagram draw کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں topic ہے وہ gaulji apparatus کا تو gaulji apparatus کا topic بھی ایک important long question جو ہے جو آپ لوگوں نے لازمی یہاں پہ تیار کرنا ہوگا تو یہ وہ میں نے آپ سے long discuss کی جو کہ chapter number 4 سے repeat ہوتے ہیں اب ہم آتے chapter number 12 کی طرف اور chapter 12 میں ہم نے بات کرنی ہے regarding digestive system کے بارے میں نیوٹریشن کے بارے میں ان میں سے اگر ہم نیوٹریشن structure and function of stomach اور small intestine اور small intestine میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ileum کا point بہت important ہے جس میں diagram لازمی draw کرنی ہے اور بہترین diagram draw کرنی ہے تو یہ وہ long ہے جو کہ chapter 12 سے آپ میں لازمی تیار کرنے ہیں اس کے ساتھ ایک topic ہمارے پاس ہے that is about explain method in plant nutrition اور خاص طور پر جو insectivorous plant nutrition ہے وہ topic آپ نے اس میں لازمی add کرنا ہوگا تو یہ student وہ topic ہمارے پاس ہیں جو آپ لوگوں نے chapter number 12 سے add کرنے ہیں یہاں پہ وہ تمام long question complete ہوگے جو کہ pairing recording ہم نے chapter wise discuss کی ہیں اس میں میں جو بہت important چیز آپ کو student guide کر دوں کہ اگر آپ نے تیاری کرنی ہے یہ تو وہ important long question ہوگے جو آپ تیار پہلے کریں گے نا مگر آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ آپ نے کوئی سے 6 chapter pairing recording ایسے لازمی تیار کرنے ہیں جو 100% بھی تیار کیے جائیں تاکہ وہاں سے 100% long آپ کے attempt ہو جائیں اور پھر باقی جو میں نے آپ کو long question guide کی ہیں باقی chapters کے آپ ان کو تیار کر کے 100% paper کر سکتے ہیں باقی important short question کون کون سے chapter wise ہیں important mcqs chapter wise کون کون سے ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ link شو ہو جائے گا اس link کو آپ click کر کے ان سارے important short mcqs اور short question کو جو ہے وہ download کر لیجئے گا اور further اگر کوئی آپ کا question ہے تو نیچے comments میں آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا آپ کو انشاءاللہ reply لازمی کروں گا wish you best of luck امید ہے کہ آپ جو ہے بہترین جو ہے وہ تیاری کریں گے بہترین paper کریں گے اور میں تمام دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی